اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ویو ایس انفو اوٹینمنٹ میرا نام ہے وکار آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں یو اے ای کی طرف سے کچھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی سی آر ٹیسٹ اور گرین لیسٹ کنٹریز کے بارے میں ابو دبی میڈیا سینٹر نے 26 ساری کو اعلان کیا ہے کہ بہت ساری کنٹریز کو گرین لیسٹ میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال سلی لنکا یہ ملک شامل نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 26 تاریخ سے وہ لوگ جو گرین لیسٹ میں آتی ہیں ان سے جو لوگ آئیں گے ان کو قورنٹائن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب جو لوگ اس لیسٹ میں نہیں ہیں کیا ان کو پھر قورنٹائن کی ضرورت ہے ایک سوال بنتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی تک کلیر نہیں کیا لیکن اپنے ایکسپیرینس سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی دوبارہ سے قورنٹائن کو لازمی کر دیں کیونکہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ دن بہ دن UAE میں زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کیک ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سریڈنکا جیسے ملک جو ہیں یہ گرین لیسٹ کنٹریز میں نہیں ہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ جو پچھلا بھی انہوں نے جو رول رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں اور ان کا ڈیٹا الحسن میں اپ ڈیٹڈ ہے اور وہ فلی ویکسینیٹڈ شو ہوتے ہیں شاید ان کو پھر جو ہے نا وہ کرونا ٹیسٹ کے بعد جو ہے نا کوارنٹائن کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جب جب ابھی تک جو بھی بندہ UAE میں آ رہا ہے اپنی اپنی کنٹریز سے اس کو ایک تو آن رائیویل ٹیسٹ کرانا ہے ایک پھر چوتھے دن اور ایک آٹھوے دن یہ ٹیسٹ اگر آپ نہیں کرتے مس پلیس کر دیتے ہیں مجھے کل پرسوں بھی آڑتا سلوگوں نے رابطہ کیا کہ سر ہم سے جو ہے نا وہ ٹائم ہی میس میچ ہو گئی ہے جو چوتھے دن ٹیسٹ کرانا تھا ہمیں لگا کہ تیسرے دن کرائیں گے اور چوتھے دن اس کا جو ریزلٹ ملے گا تو وہ ہم چوتھا دن کاؤنٹ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے چوتھا دن کا مطلب ہے چوتھے دن ہی ٹیسٹ کرانا ہے آپ فرض کریں جس دن کو آئے ہیں جو ٹائم ہوگا اس ٹائم پہ جو ڈیٹ ہے نا اور آج کے بارہ مجھے چینج ہونی ہے آپ یہاں پہ آگے رات کے گیارہ مجھے اور رات کے بارہ مجھے ہوگی ٹائم ڈیٹ چینج رات کے گیارہ مجھے ٹائم ڈیٹ تھی ایک لیکن آپ کا وہ فرس ڈے کاؤنٹ ہو جائے گا یہ یاد رکھیں بہت سارے لوگوں کی بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم تو رات کو ہیں شاید اگلے دن میں ڈال جائے ہوگا شاید نہیں اس چیزوں کو سمجھیں جو لوگ بھی انٹرنیشنل m چوتھے دن کا مطلب چوتھaa اور آٹھے دن کا مطلب آٹھہ دن یہ نئی کہ تیسری دن ٹیسٹ کرایا تو چوتھے دن رزلٹ ملے گا یہ مطلب بلکل نہیں سا دے دن ٹیسٹ کرائیں آٹھے دن رزلٹ ملے گا نہیں چوتھے دن ٹیسٹ کرائیں رزلٹ چاہے پانچ سیون دن ملے آٹھے دن ٹیسٹ کرائیں رزلٹ چاہے ڈامے دن ملے چوتھے راپٹا کرنے بھائی ابھی تک جو لوگ رابتہ کر چکے ہیں تھوٹی سی مسٹیک جو ہے ان کو بھی پانچ پانچ ہزار درم دس دس ہزار درم کا فائن ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کرونا کے کیسز بڑھنے کی وراظ سے کوارنٹائن کو بھی لازمی کر دیا جائے جو لوگ ان ویکسینیٹڈ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک ویکسینیٹن نہیں لگائی ایس پر مائی پریویس ایکسپیرینس میرے پچھلے ابھی تک کے تجربے کے حساب سے جو رول ابھی تک جو ہے جو فولی ویکسینیٹڈ ہیں ان کو کوارنٹائن کی ضرورت نہیں ہے جو ان ویکسینیٹڈ ہیں ان کو پھر کوارنٹائن کرنا ہے اور پاکستان انڈیا بغنہ دیش جو ہیں وہ گرین لسٹ میں نہیں آتے اور دوسری بات جو ہے پی سی آر ٹیسٹ کے بارے میں وہ لوگ جو یو اے کے اندر ہیں جو یو اے میں آنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ اطلاع ہے کہ اب بھی یو اے گورنمنٹ نے ہر ساتھ دن بعد ایمپلائیز کو اور گورنمنٹ جو ایمپلائیز کو پرائیویٹ ایمپلائیز اور گورنمنٹ ایمپلائیز کو ہر ساتھ دن بعد پی سی آر ٹیسٹ کرنی کی حدائیت دیئی ہے امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اچھے لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں نے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک باس آنی سے پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں